پینتالیس کا فرمٹ وہاں آپ ایک الیکشن کمیشن بھی دیکھیں سنتالیس کا بھی دیکھیں اور تالیس بھی دیکھیں انچاس بھی دیکھیں اور اس کے بعد اگر یہ رونا دوئیں گے یہ ساری عمر ان کا کام یہی ہے دارہ آپ نے ملک کے لیے سوچو خالی ایک بندے کے لیے سوچ نہیں آ کرو آپ نہیں نہیں آپ سمجھائیں اپنے لوگوں کو یہ غلط بات ہے یہ آپ لوگوں کی غلط بات ہے سر جناب سپیکر مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا کسی نے آواز نہیں اٹھائی بیجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کسی نے پرواہ نہیں کی خالی ایک ہی بندے کا اور ایک ہی چیز کا فکر ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے سپیکر صاحب شکریہ سپیکر صاحب آپ میرے خیال میں ایک تو آپ ایوان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہاں پہ لیڈرشپ میرے خیال میں پارٹیز کی دو بندوں سے تو آپ نے بات کر لی ہیں آپ مسلسل اے کی طرف پہ اے کی ایجنڈا اے کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے میرے بانی فرما کر آپ اپنا جو بزنس ہے اس پہ وہ کریں سر کوئی آپ کوئی یہاں پہ یہاں پہ آپ تاکہ میمبرز نے سوال جمع کیے اس پہ وہ ہو کوئی مہنگائی پہ بات ہو کوئی لائن آرڈر پہ بات ہو یہاں پہ آپ ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہیں بات یہ ہے نہیں بات یہ ہے سر بات یہ ہے میں کسی کے میں کسی کے مخالف نہیں ہوں بھائی جان سنیں اگر ایسے بات ہے میں پہلے بھی میں نے ہارایا تھا اور پھر بھی ہارا ہوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل کروں سے دروں میں میں کھڑا ہوں میں میدان پہ کھڑا ہوں میں آپ لوگوں سے باگ سر بات یہ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ آپ مہنگائی کے خلاف بات کریں اور اگر ان کو کوئی فکر ہے پینتالیس کا فارم کہاں آپ ایک الیکشن کمیشن بھی دیکھیں سنتالیس کا بھی دیکھیں اور تالیس بھی دیکھیں انچاس بھی دیکھیں اور اس کے بعد اگر یہ رونا دویں گے یہ ساری عمر ان کا کام یہی ہے یہی ہے دارہ آپ نے ملک کے لیے سوچو خالی ایک بندے کے لیے سوچ نہیں آ کرو آپ نہیں نہیں آپ سمجھائیں اپنے لوگوں کو یہ غلط بات ہے یہ آپ لوگوں کی غلط بات ہے سر جناب سپیکر مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا کسی نے آواز نہیں اٹھائی بیجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کسی نے پرواہ نہیں کی خالی ایک ہی بندے کا اور ایک ہی جز کا فکر ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمیں مہنگائی نامنظور کا نارا لگاتے ہیں پہلے بھی لگایا ہے اور پھر بھی لگائیں گے سر شکریہ جی جی پٹیل صاحب on a point of order سر شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا سر یہ بہرحال یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن میں اس اہوان کی توجہ چاہوں گا آپ کے توسط سے لیکن سر گزشتہ دنوں گزشتہ دنوں فیصل آباد میں فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے پوری قوم اس پر نظر جمعے بیٹھی اور وہ چاہتی ہے کہ عوام کے نمائندہ اہوان پر اس پر بات ہو سر گزشتہ دنوں اس مبارک مہینہ رمضان میں ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی اور دوسرے مولویوں نے جرگا کر کے اس مولوی کو معاف کرا دیا اور اس مولوی کے والد نے میڈیا پر بیان دیا کہ میں علماء کی محبت میں اس مولوی کو معاف کرتا ہوں سر یہ واقعات بڑھ رہے ہیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں اگر اس کا والد معاف کرتا ہے مدعی اس کی سٹیٹ بنے ریاست بنے اس بچے کا میڈیکل ہو تاکہ پتہ لگے کہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے اس کو پراپ پر انویسٹیگیٹ کرائے جائے سر یہ آپ سے مطالبہ ہے اور میں سر اگر آپ کی توجہ ہو جناب سپیکر صاحب آپ کی توجہ ہو تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور اس پر آپ کی رولنگ بھی ہونی چاہیں سر یہ انتہائی اہم ہے اب اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری نبانی ہوگی تاکہ صحیح اور غلط کا پتہ لگے اور یہ بچے ماں رمضان میں جو قرآن پڑھنے اللہ کی کتاب پڑھنے جاتے ہیں وہ محفوظ رہے ہیں ایسے لوگوں سے یہ رورنگ ہو سر کہ اسٹیٹ مددی بنے اور اس بچے کا میڈیکل کرائے جائے تاکہ معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو بہت شکریہ سر شرمیلہ فاروقی صاحبہ سر میں زبردستی تو میں کچھ نہیں لوں گا زبردستی میں کچھ نہیں لوں گا میں قانون قائدے سے میں جتنا مرضی کریں پروٹس جی شرمیلہ صاحبہ سر میں توبہ ٹیک سنگھ میں جو ماریا بی بی کے ساتھ بہمانہ قتل ہوا ہے اس کی مضامت کرنا چاہوں گی اور اس کے اوپر ایک قراردار لانا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں تو سر یہ بہت امپورٹن ایشو ہے قراردار آپ انڈویجولی نہیں لاسکتی آپ بات کر لیں آپ بات کر لیں قراردار جب لانی ہوتی تو گورنمنٹ اپوزیشن سارے میمبران سے سائن کرائی جاتی ہے آپ بات کر لیں میں اس واقعے کو کنڈیم کرنا چاہوں گی سر یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس قوم کی پیٹی کی بے حرمتی ہوئی ہے بے امانہ قتل ہوا ہے اس کی ہم مضامت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اپوزیشن کے لوگ نہ سن رہے ہیں نہ اس کی مضامت کر رہے ہیں نہ اس بات میں شریک ہیں سر اس بات کو سر اس بات کو باور کرائے جائے کہ وہ تمام معاملات جن کی وجہ سے یہ بہمانہ قتل ہوا ہے ان معاملات پر انویسٹیگیشن کی جائے اور سر فوری انصاف مہیا کیا جائے سر یہ بہت ضروری ہے ماریا بی بی اس قوم کی بیٹی ہے یہ واقعات جو خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں جو مظالم ہوتے ہیں ان کی کنڈیمنیشن بہت ضروری ہے سر سر اس کی اویرنس بہت ضروری ہے سر ماریا بی بی کو بھی انصاف چاہیے ماریا بی بی بھی انصاف کی منتظر ہے سر ماریا بی بی بھی انصاف کی منتظر ہے سر سر عدلیہ کو بھی انصاف دیں قیدی نمبر 804 کو بھی انصاف دیں اس ملک میں اس قوم کی بیٹیوں کو بھی انصاف چاہیے سر ماریا بی بی کا بہمانہ قتل ہوا ہے سر ان کے ساتھ ذاتی کریے ان کے اپنے گھر والوں نے سر وہ اس ملک کے اندر شدید غام اور خصہ ہے جس طریقے سے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان کی باڈی کو ایک زوم کیا گیا ہے جس طریقے سے اس پہ انویسٹیکیشن ہو رہی ہے سر یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا وہ اناثر تھے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں سر اجر آپ اجازت دیں جی تینکیو ایکسرسائیز پیوٹیج سنکھر پر بی کا جاننا چاہتی ہے 45 فام کیوں ہوا آپ ایک ایلیکشن کمیشن بھی دے کے سنتالیس کا بھی دے کے اور تالیس بھی دے کے انچاس بھی دے کے اور اس کے بعد اگر یہ رونا دوئیں گے یہ ساری عمر ان کا کام یہی ہے ہے دارہ آپ نے ملک کے لیے سوچو خالی ایک بندے کے لیے سوچ نہیں آ کرو آپ نہیں نہیں آپ سمجھائیں اپنے لوگوں کو یہ غلط بات ہے یہ آپ لوگوں کی غلط بات ہے سر جناب سپیکر جی مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا کسی نے آواز نہیں اٹھائی بیجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کسی نے پرواہ نہیں کی خالی ایک ہی بندے کا اور ایک ہی جیس کا فکر ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمیں مہنگائی نامنظور کا نعرہ لگاتے ہیں پہلے بھی لگایا ہے اور پھر بھی لگائیں گے سر شکریہ جی جی پٹیل صاحب on a point of order سر شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا سر یہ بہرحال یہ باتیں تو ہوتی نہیں لیکن میں اس حیوان کی توجہ چاہوں گا آپ کے توسط سے لیکن سر گزشتا دنوں